اسلام علیکم یہ پانی کی بوٹرز میرے ہاتھ میں ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پینا ہے نہیں بالکل یہ میں نے ایکسرسائز کروانی ہے بہت ساری لیڈیز کا بولنا تھا کہ سر ہم جم نہیں جا سکتے ایونڈ ڈمبرز نہیں خرید سکتے کیونکہ ڈمبرز بہت زیادہ مہنگے ہیں ہم نے آج بازووں کی ایکسرسائز کرنی ہے لیڈیز کے بازووں میں بہت زیادہ فیٹ جمع ہو جاتا ہے تو اس کی ایکسرسائز کرنی ہے کیسے ہم بازووں کے فیٹ کو کم کر سکتے ہیں بازووں کو شیپ اپ کر سکتے ہیں اتنے موٹے موٹے بازو ہوئے ہیں ان کو کیسے شیپ میں لاسکتے ہیں نہ تو شرٹس میں اچھے لگتے ہیں نہ ٹی شرٹس میں اچھے لگتے ہیں ظاہر ہے جہاں پر فیٹ زیادہ ہوگا وہاں پر بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو یہ میرا یوٹیوب چینل ہے بلال کمکہ فٹنس اور اس کو آپ سبسکرائب کر لیں میں آپ کو چند ایکسرسائز بتاؤں گا آپ گھر میں پانی کی بوٹل سے کر لیں گی تو آپ کا ویٹ لاؤس ہو جائے گا آپ کے بازووں کے اچھے خاصی شیپ آ جائے گی اور آپ زبردہ سے نظر آنے شروع ہو جائیں گی تو کرنا کیا ہے یہ دو بوٹلز میرے ہاتھ میں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بالکل سٹریٹ ہو جانا ہے دمبرز کے ساتھ اس کو بالکل سامنے رکھنا ہے یہ دمبرز نہیں پانی کی بوٹلز اگر دمبر ہے دمبر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ آپ سپر پھرے دیلی ڈیرے گا آگے دمبرز میرے گا اس کو آپ تھرٹی ٹائم کریں گی تیس بار تھرٹی ریپیٹیشنز کریں گی آپ تو ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے ریڈم بریڈ نہیں کرنا جو ریڈم آپ نے اسٹارڈ کیا ہے اس ہی میں ہی آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے تھرٹی ریپیٹیشنز تھرٹی ریپیٹیشنز جب آپ کی یہ تھرٹی ریپیٹیشن ہو جائیں گے آپ خود ہی اس کو گنتے رہیے گا جب آپ کے 30 ریپیٹیشن ہو جائیں گے تو ہم لوگ اس کا فوراں ریورس کریں گے ریورس کیا ہے؟ آپ کے دو مسلس ادھر ہم بائی سپس میں دو مسلس ہیں ٹرائی سپس میں تین مسلس ہیں ہم نے ان پانچ مسلس کو ٹرین کرنا ہے تو اب ہم بیک والے مسلس کو ٹرین کریں گے بائی سپس فرنٹ والے مسلس ہیں ٹرائی سپس بیک والے مسلس ہیں یہ تیس کرنے کے بعد ہم فوراں ڈاؤن ہو جائیں گے یہاں پر یہاں پر ڈاؤن ہو جائیں گے اور یہ ہم کریں گے کک بیک یہاں سے یہ اس میں خاص چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کی جو ایلبو ہے آپ کی یہ ایلبو جو ہے یہ بلکل سٹریٹ ہوگی بازو بلکل سٹریٹ ہوگا آگے سے نہیں لے کر آنا اس طرح نہیں لے کر آنا یہاں سے ہی یہ سٹیبل رکھنا آپ نے ٹھیک ہے دونوں آج اس طرح سٹیبل رکھنا ہے اور یہ بھی آپ نے تیس ریپیٹیشنز کرنے ہے تیس اس میں بہت زیادہ آپ کے اوپر لوڈ بڑے گا بازو کے اوپر لیکن آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے کمر بلکل سیدھی رکھنی ہے بازو بلکل سیدھے رکھنے ہے اور یہی مومنٹ رکھنی ہے جس طرح میں کر رہا ہوں نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ سلو اوکے تھرٹی ٹائم کرنا آپ نے تیس بار ٹھیک ہے اب ہم نے دو ایکسسائزز کرنی ہے ایک ہم نے کی ہے بائسپ کر اور سیکنڈ جو ہم نے کی ہے ٹرائسپ ایکسٹینشن یہ دو ایکسسائزز ہماری ہو چکی ہیں اب آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ دو بار ہو گیا پھر آپ بائسپ کرل کرو گے تھرٹی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پھر بائسپ کرل کرو گے تھرٹی ٹائم تھرٹی ٹائم کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے کیا کرو گے ڈاؤن ہو جاؤ گے اور تھرٹی ٹائم جو ہے آپ نے ٹرائسپ ایکسٹینشن کرنی ہے ٹرائیس اپ ایکسٹینشن کرنی ہے دو دو بار ہو گیا اب آپ تیسری بار اب آپ کے بہت زیادہ لوڈ بڑھ جائے گا لیکن آپ نے لوڈ کو برداشت کرنا ہے برداشت کرنا ہے اور دوبارہ پھر آپ نے یہی کام کرنا ہے بائیس اپس کار تھرٹی دائم سلو سلو جتنا سلو کریں گے اتنا زیادہ فیکٹ آئے گا اور واپس تو سلو بہت ایزی جانا ہے بہت ساری لیڈیز اس طرح یہ کرتی ہیں یہ اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ مومنٹ کر رہے ہیں اپنے شولڈر کے پوائنٹ سے کہ شولڈر لن رہا ہے اور یہ بس ہو رہا ہے نہیں آپ نے اپنے شولڈر کو اور الیڈیز کو ایک ہی ٹائم پر فیکس کر لینا ہے اور سلو اس کو لے کر آنا ہے یہ زیادہ اچھا ہوگا اب اس کے بعد دوبارہ پھر آپ ٹرائیس اپر آئیں گے اس طرح ڈاؤن ہو جانا ہے جس طرح رکوع میں جاتے ہیں اور یہ یہ مارا تیسرا سیٹ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کیا کرو گے آپ نے ہاتھوں کو اس طرح مومنٹ کر لینا ہے اس کو کہتا ہے ہمبر کا انگل ہے یہاں سے موو کر کے یہ باہر سے لاکر یہاں سے اپنی چیس کی طرف آپ نے اس کو ملانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ بھی تھرٹی ریپیٹیشن کرنے آپ نے ٹھیک ہے سلو ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا مسل چینج ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بائیس اپس کا سیکنڈ مسل ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سیم وہی چیز ہے لیکن پہلے بازو ہمارے اس طرح تھے اب بازو ہمارے اس طرح ہے ہمبر کل یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ ہم کتنے کریں گے یہ بھی تیز ہی کریں گے یہ کتنے کریں گے یہ بھی تیز ہی کریں گے اوپر تھوڑا سا چائے تیز آ جائیں لیکن واپس ہم نے سلو ہو جانا ہے تیز کرنے کے بعد دوبارہ ہم نے دونوں ڈمبرز کو یا دونوں بوٹرز کو آپس میں اس طرح ملا لینا ہے اور یہاں پر تیز کرنے کے بعد دوبارہ پھر ہم واپس آئیں گے دوبارہ پھر ہمبر کل کریں گے ٹھیک ہے تھرٹی ٹائم ہمبر کل کرنے کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو ملائیں گے اور تکیلنگے ٹھیک ہے اب یہ کتنی کتنی بار ہو گیا دو دو بار ہو گیا دو دو ایک ایک بار اور کریں گے تو یہ نائنٹی نائنٹی ہو جائے گا تو پھر آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ٹوٹل چار ایکسرسائزیز ہیں یہ ٹوٹل چار ایکسرسائزیز ہیں اس سے آپ کا ٹرائسپ اور بائسپ دونوں بہت اچھے ٹرین ہو جائیں گے آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈمبرز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی سپیشل سخت سخت چیزوں کی تو انہی سے پانی کی بوٹل سے آپ بہت اچھا ورکوڈ کر سکتی ہیں اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے ویٹ روز کی ایکسرسائز بتائی تھی کارڈیو کیسے کرنا ہے جس طرح کارڈیو کی مشین ہوتی ہے ٹیڈ میل ہوتی ہے یا پارک میں جانے کی بجائے جو ہم کرتے ہیں تو وہ لازمی مینشن ہے وہ بھی لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز نظر آئیں آپ ساری ویڈیوز کو کریں دن با دن اور آپ سمارٹ ہوتی جائیں تینکیو سو میک